اور پہلی خبر میں شروعات کرتے ہیں آج کی اہم خبر کے ساتھ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ترال شبیر احمد رانہ نے بخوبی سپورٹس ٹیڈم میں ایک گرکٹ ٹورنمنٹ کا افتداء کیا ترال پریمیر لیگ نامی اس ٹورنمنٹ میں وادی کے ساتھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اے ڈی سی نے بتایا کہ کھیل کود سے نوجوانوں کی ذہنی نشنما ٹھیک رہتی ہے اور وہ اپنے لیول پر ایسے ٹورنمنٹ کا انعقاد کریں گے سکسٹی فور ٹیمز میں پارسیفٹ کر آ رہے ہیں ناک آؤٹ پروگرام کے دہا سے مجھے امید انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھا دیکھنے کو ملیں گے اور کافی لوگ پھر آ رہے ہیں پھر دیکھنے کے لئے جو ہیں پھر کوارٹر میں آئیچ اور سم فائنل اور فائنل ہوگا اور فائنل کے لئے کو سیمٹی فائی تھاظر بھی انہیں رکھا ہے جو بھی وینر ہوگا اور گرز ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے کھیلیں اور وہ نہ کہ وہ ہمارا ترال کو ریپرزن کریں ہمارے ڈسٹرک ہمارے یو ٹی کو ریپرزن کریں تاکہ آئینے والے ٹائم میں ہمارا نہ بھی روشن کریں ساتھی سار اپنا صحت اور اپنی لائف میں ڈسپلن اور آئینے والے ٹائم میں بہت سے بہتے ہیں اسلامیک یونیورسٹی سائنس و ٹیکنالوجی اونتی پورا میں خواتین کا عالمی دن منائے گیا جس میں طلبہ سکولرز اور فیکیلٹی نے شرکت کی تقریب کی استدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفر شکیل احمد نے کی وی سی نے اپنے خطاب کے دوران اس دن کی اہمیت اور ضرورت پر بات کی اور کہا کہ خواتین کو با اکتیار بنانے کے لئے تعلیمی اداروں کو اہم رول ادا کرنا ہوگا جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے جنرل سیکیٹری رفی احمد میر نے کہا کہ انتظامی امور کسی بھی صورت میں جمہوری حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ حکومت کو جمہو کشمیر کمائشی حالت کے مدنظر فلحال نافذ کے جارہے ٹیکسس کو واپس لینا چاہیے انتناک کے ایکٹ پہلگام علاقہ پارٹی کی یومی تحصیص پر عوامی اجتماع سے خطاب کے بعد رفی میر نے ان باتوں کا اظہار کیا اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے اپنی پارٹی کا ایجنڈا سمجھنے اور پارٹی کا ساتھ دینے کی بھی تلقیم کی جو ایڈمیسٹریشن ہے کتنا بلے ہی وہ اچھا کام کریں لیکن جمہوری نظام میں یہ متواجر نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا حق ہے اور ان کو آگیا آ کر اس میں حصہ لینا چاہیے جب بھی الیکشنز کا اعلان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز کا بھکار تب ٹھیک رہے گا جب ہمیں سٹیٹ ہوت ملے گا آئی کے لوگ اور نظام کچھ سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کرسکے آرسپورا کے گاؤں ٹنڈے کلا میں دس سال سے بند پانی کی ٹیوب کا کام متعلقہ حکام نبوت کے روز شروع کیا کام شروع ہونے پر لوگوں نے نیوزیٹین جے کے ایل ایچ کا شکریہ دا کیا دراصل نیوزیٹین جے کے ایل ایچ نے اس خبر کو ترجی بنیاد پر چلایا جس کے بعد اب جا کر مطلقہ محکمیں اپنی نید سے بیدار ہوا اور یہ چوب کافی عرصے سے بند پڑی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے عوام پریشان ہے بڑا بہت شکریہ کا ذا رہا ہے کہ کافی دیر دا ہے ٹیوبیا لیڈا سے بند سی لوگوں نے پانی سپلائی نہیں ہو جائے بڑیاں رپورٹا ہوئی ہیں گورنمنٹ تک کہ یہ مرکی سے نہیں مگر میڈیا کا بہت شکریہ ہے کہ انہیں گورنمنٹ تک اتلاب بچائی ہے اور لوگوں نے پانی میں ہیا ہوئے گا پانی دی کیوں کہ بڑی ضرورت ہے کافی جوے تین چار پینٹ ہے پانی ایتھو سپلائی جانتا ہے اور کافی دیر دا ہے ٹیوبیاں کافی کام نہیں کر رہا اور آسی ہی امیدیا کر دیا ہے کہ اگر دو پانی بہت ساب ملے لوگوں کو خوچ رہے اے ٹیوبیاں ٹینڈین کلاں دی پہلی چا لگے دا ہے اتنا پندہ نسلاب کر دا ہے ٹینڈین کلاں رتیاں تے مکھن پانی مجرانوں پینی اللہ پانی ملتا سی لیکن عرصہ دس سال توں اے بند پیدا ہے بار بار گورنمنٹ کو کوشش کرنے بااب جود بھی اے نہیں ہویا لیکن ادھے بعد ہی اپروچ کیتا میڈیا نو جنہاں ہائی لائٹ کیتا بار بار جسی وقت انہیں آج جو کاریکنم شروع ہویا ہے شکریہ دا کرنے چینل دا بھی گورنمنٹ دا بھی کہ جنہیں انہیں کی اوش آئی ہے کہ کم از کم جوری بغیر پانی تھا پینی واسہ دیں گا اوبرائی ٹینک جا پانی آئے گا لوگ کے پانی ختم ہو گیا جوری جتے آ رہے ہیں اوٹ کو سا نزات ملے گی زلہ پولیس لائنس ادھمپور میں عالمی یوم خواتین بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے اس موقع پر پروگرام احتمام جمہ کشمی پولیس زلہ ادھمپور محکم سماج بحبود اور خصوصی سل برائے خواتین کی جانب سے کیا گیا جس میں ڈی آئی جی ادھمپور ریاسی رینجر سلیمان چودری مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے خواتین کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لئے ثقافتی پروگرام بھی گروپ فنکاری کی جانب سے پیش کھی گئے جسے وہاں موجود سامائین نے بہت سراحا ہدھمپور کے مختلف کالیجوں اور سکولوں کی دالبات سیول اور پولیس افسران اس موقع پر موجود رہے ہیں ہمارے سماج میں مہلا یہاں پہ بہت ساری مومنز اب کافی حد تک کافی آگے جا رہی ہیں اور کافی مومنز جو بیک بڑھ ایریا کہ ان کو کچھ ابھی ان کی گھر والے جو ہے کہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں تو میں ان سے تھوڑا سا امروات کرتی ہوں کہ ان کو تھوڑا آگے نکالنے کی کوشش کریں ان کو تھوڑا سپورٹ دے ان کو تھوڑی مطلب کوشش کریں ان کو پڑھائیں لکھائیں ان کو جاب کروائیں اس فنکشن میں جو ہے یہاں پر دگری کالیج اودمپور دگری کالیج وومن دگری کالیج کی طرف سے سٹوڈنٹس آئے ہیں انہوں نے اپنی جو اسکٹس کا یہاں پر پرفارمنس دیا اور پرپوس اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم آویر کر سکے سوسائیٹی کو جو ایک جنٹر ڈسکیمینیشنز ہیں جو وومن کو کس کس طرح کی پروبلمز کو فیس کرتا ہے چاہے وہ ماریڈ وومن ہے تو ان چیزوں پر جو ہے اویرنیس جو ہے ہم نے جو آج یہاں پر ایک کیمپین شروع کیا ہے اور یہاں پر آئے ہوئے جتنے بھی جو کچھ بھی ریسنٹلی جو جو کشمیر ایڈمیسٹری سروسیس جنہوں نے کوالیفی کیا ہے جن لڑکیوں نے ان کو یہاں پر آنر کیا گیا ہے انہوں نے اپنے ایکسپیڈنس یہاں پر شیئر کیا ہے تو یہ اچھا جو ہے انیشیٹیو ہے وہ ہر سال کی طرح یہ جو ہے منایا جاتا ہے اس سال بھی جو ہے ہم یہ منا رہے ہیں وہ ہمارا بھی یہ پرپس ہے کہ جو ہمارے ایویل زندہ سوسائیٹی ہیں وومن کے اگیس ان کے جو ہے پرتی جو ہے ہم جو ہے اویرنیس کریٹ کر سکیں گریز کے بکتور علاقے میں فوج کی جانب سے انٹرنیشنل ویمن سٹے کے موقع پر لڑکیوں کے لیے ایک کمپیوٹر سنٹر کا افتدا کیا گیا سنٹر کا افتدا فوج کی کمانڈنگ آفسر نے طالبات کی ایک بڑی تعداد کی موجود کی میں کیا اس کے علاوہ فوج نے ویمن سٹے کے حوالے سے مختلف شعبوں میں طالبات کی مقابلے منقض کرائے مقامی طالبات نے فوج کی جانب سے ان کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کرانے پر فوج کا شکریہ دا کیا یہاں پر ہمیں انڈین آنمی نے بہت سے ایکٹیوٹیز دکھائی جیسے کی سپیچ پینٹنگ ہم انڈین آرمی کا بہت شکریہ دکھاتے ہیں کیونکہ وہ ہر آرمی ہمارے ساتھ دیتے ہیں ہم نے یہاں پر بہت سے پروگرامز کی جیسے کی پینٹنگ سپیچ اس وغیرہ ہمیں آج جہاں پر بہت اچھا لگا کیونکہ انڈین آرمی ہمیں ہمارے ساتھ کھڑا رہ دی ہے ہمیشہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر فوج کے ایک سو نو برگیڈر نے کنزرون میں فوج کی آرہ چھتیس یونٹ کی تعاون سے ہنرمندی کے فروگ کے پروگرام کا نقاط کیا گیا ہیلنگ ٹیچ فارمڈیشن کے تعاون سے کنزرون گاؤں میں ڈیٹرجن بنانے کے کلاسز کا افتدا کیا گیا طالبات کے ایک گروپ اور بی ٹی سی کے چیئر پرسن مختار احمد لون نے کیا مقامی لوگوں نے علاقے کی خواتین کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرنے پر فوج کا شکریہ آدھا کیا عالمیوں میں خواتین کے موقع پر سماجی کارکن ایڈوکیٹر نشا کماری کی صدارت میں آرس پورا علاقے کے چوہالہ گاؤں میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس زوران جہاں گاؤں کی خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا گیا تو وہی سماجی کارکن نشا کماری کی صدارت میں خواتین کو مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ ان میں ضروری سامان بھی تقسیم کیا گیا لڈاک آل انڈیا ریڈیو کرگل نے ایم پی سٹوڈیو اے آئی آر میں خواتین کا عالم دن منایا گیا اور ایک پروگار تقریب کا احتمام بھی کیا گیا اس موقع پر بی ٹی سی شکر چکتان سید بانو مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھی اور ماہری امراض نسوہ سی ایج سی سنکو ڈاکٹر نسرین فاطمہ مہمان خصوصی تھی اس موقع پر دیگر شخصیات بھی موجود تھی ڈاکٹر نسرین فاطمہ نے کہا کہ کرگل میں معاشرے ہمیشہ لڑکیوں کی حمایت کرتا ہے اور دونوں جنسو کے لیے ہمیشہ تعاون رہا ہیں خواتین کے لیے ایک بہتر دنیا کا مطلب سب کے لیے ایک بہتر دنیا کے انوان کی تحت قومی خواتین کمیشن اور ڈی ایل اے ایس کی جانب سے لیگل ایویرنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا عالمی یوم خواتین کے موقع پر پرگرام کا انعقاد پی جی کالیج بھدرواہ میں کیا گیا بھیداری کیمپ پی جی کالیج بھدرواہ کی دالبات اور فیکیلٹی ممبران کے علاوہ محکم سماجی بہبود کی خواتین آغنواری ورکرز اور دیگر محکموں کی خواتین نے شرکت کی جس کی صدارت سیکیرٹری ڈی ایل اے ایس اے مدسر فارق نے کی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک اویر نے سوچا ہے وومن ایمپاورمنٹ اس کا مین موٹو ہے کہ جو ہماری جو عورتیں ہیں ان کو اویر کیا جائے کہ ان کے کیا کے لیگل رائٹس ہیں جیسے کہ آج کی پروگرام میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ یہاں پہ لیکچر رکھے جس میں جیسے مینٹیننس کے بارے میں ہے یا پروپرٹی ڈیسپیوٹس کو ہوتا ہے یا جو عورتیں ہوتی ان کے کیا کیا حقوق ہیں تو ان سب کو ڈسکس کیا جائے گا اور ایسا ہی مجھ پتا بھی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے ان کی وجہ سے ہمیں وومنز کے جو رائٹس میں ہمیں چیزوں کا نالج ہوا کیا ہے کیا نہیں ہے بارہ مولہ میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر آل اوور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کانسل کے زہر احتمام بانوان وجود زن سے پروگرام کا نقاد کیا گیا اس موقع پر فوجزوال انتظام یا کالیج اور سکول کے طلبان نے بھی اس موقع پر شرکت کی مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والی چھی خواتین نے بچوں کی شردی سنفی امتیاز اور خواتین کے خلاف رہی تشدد پر اپنی بات رکھی سنفی کچھ کچھ لڑکیاں جو جیسے آپ اشرت کا دیکھ لیے چیئے شیئے شیئے سچ پاورفول گرل اس سے میں بہت جا دا امپرز ہوتی ہوں کہ نو شیئے دو لولی آف بیگ دیس نو لی ہمارا کانسل کا یہ پلان ہے جیتنا بھی domestic والنس پہ اشو ہے اس کے لیے ہم اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے اس اپلیکیشن سے آپ کو یہ بینیفیٹ ہوگا آپ کسی بھی ڈیسٹک کسی بھی ایریا میں ہوں گے آپ کی باس وائی فائی کنیکشن ہو یا نہ ہو اپلیکیشن سے آپ کے جو پولیس ستھانے ہوں گے ان میں ہر دن عورت کی جی آپ سب اپنے گھروں سے شروع کی جی اپنی بیٹیوں کی اپنی بہوں کی اپنی ماں کی جی بیٹوں کو سکھائیے کی ہاں تمہاری بہن ہے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھایا جائے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے غلط ہم دیکھتے روڈ خواتین کی عالمی دن کے موقع پر مقامی آبادی کے ساتھ تعون کرنے اور خواتین کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں ہندوستانی فوج کے عظیم 29 ریسٹر رائیفلز کے زنگم آرمی کیمپ نے پٹن میر ریلی کا احتمام کیا اسرائیلی میں کافی تعداد میں لڑکیوں نے جوشو خروش کے ساتھ شرکت کی لڑکیوں نے خواتین کو با اکتیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرنے والے پلے کارز اور بینر اٹھا رکھے تھے اسرائیلی میں پنچائیت نمائندوں کے علاوہ اصاد ازائی کرام بھی شرکت کر رہے تھے بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اگلی خبر کر کر پارٹی کے یوم تاسیز کے موقع پر جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے سینر لیڈر محمد اشرف میر نے سوائی ٹنگ سری نکر میں ایک میگا ریلی نکالی موقع پر انہوں نے کہا کہ انسی اور پی ٹی جیسی سیاسی جماعتیں صرف مظہوم ٹویٹس کر کے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ عام لوگوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے میں ناکام رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے کے ای پی کے قیام کے بعد سے پارٹی نے لوگوں کے مفاد میں کام کیا ہے اور آنے والے دنوں میں آم لوگوں کے لیے ہی بات ہوگی اپنی پارٹی کے موقع پر ڈوڈا میں بھی پروگرام کئی ناکات کیا گیا کارکنان نے اس موقع پر پارٹی کا جھنڈا لہرایا بادی امی تاسیز کے موقع پر پارٹی ہیڈ کوارٹ ڈوڈا میں اپنی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ایک کنونشن میٹنگ بھی ہوئی پارٹی کے صدر ڈوڑا سلیم ماغرے کا کہنا ہے کہ جمو کشمی کی لوگوں کے لیے صرف ایک پارٹی کام کری ہے اور وہ ہے اپنی پارٹی پورا جینڈ کے اس وقت جانتا ہے کہ جب یہاں پہ ہماری سٹیٹ میں مسیبت آن پڑی تو اس وقت جتنے بھی پرانے لوگ پرانے لیڈر تھے وہ سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کوئی عوام کی آواز کو لے کر باہر نہیں نکلا اس وقت شکسیت اٹھی جو میرے پارٹی پریزیڈنٹ بخاری صاحب گھر سے نکلے انہوں نے لوگوں کی پریشانی کو لے کر یہاں سے دلی پہنچے اور دلی والوں سے بات کی کہ ہماری سٹیٹ میں جو حالات ہیں اس وقت لوگ بہت پریشانے ان کی پریشانی ان کو دلی تک پہنچایا دلی والوں سے بات کی بہت کو میں بھی اپنی پارٹی نے یومی تاسیس منایا جو مکشمین اپنی پارٹی کے لیٹر ایڈوکیٹ حرپیت سنگھ کی صدارت میں منقل پرگرام میں پارٹی کے سینگڈو کارکنان موٹ رہے اس موقع پر پارٹی کے ایڈوکیٹ حرپیت سنگھ نے مقامات پر منقل پرگرام کے دوران پارٹی کا پرچم رہ رہایا اور پارٹی کے تمام کارکنان کو پارٹی کی مبارک بات پیش کی اپنی پارٹی لیڈر جوائن سیکیرٹری عبد الرحیم وانی کی خیادت میں لولاک کفارہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر انہوں نے مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا کہ جمہ کشمیر میں فوری طور پر الیکشن کر آئے انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ سمارٹ بشلی میٹر کشمیر نصب نہیں ہونے چاہیے میڈر میں بھی جمہ کشمیر اپنی پارٹی کا یومی تاسیز بڑے جو شخروش کے ساتھ منایا گیا اس تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اپنی پارٹی کے یوت ونگ کے ریاستی نائب صدر رفیق احمد خان نے پر چم کشائی کی اس موقع پر اپنی پارٹی کے یوت ونگ کے ریاستی نائب صدر رفیق احمد خان نے جمہ کشمیر میں ریاست کی بحالی اور قبل اسمبل انتخابات کے نقاط سمیت مختلف مطالبات پیش کی ہم چاہتے جل سے جل جمہ کشمیر میں اسمبلی چناؤ کروایا جائے دوسری ہم نے یہ چیز کہ جو گجر پہاڑی ڈوگرا اور کشمیری کی آن بان اور شان جو ہماری پگڑی تھی جمہ کشمیر کی جو ہم سے نہیں چاہیے ہمیں جل سے جل جو ہے وہ سٹیٹ ہود ٹاؤن ہال کنزر میں اپنی پارٹی کا یومی داسیس منایا گیا اس تقریب میں پارٹی کے نائبے صدر غلام حسن میر کے علاوہ دی گلی ٹران نے شرکت کی غلام حسن میر نے مرکز سرکار کو آڑی جب ہم فاؤنڈیشن کا تیسرا سال اپنی پارٹی کا منا رہے ہیں اس وقت اپنی پارٹی کا فوکس تین ایشوز پہ ہے ایک ایشو یہ ہے کہ جمع کشمیر کو فوری طور سٹیٹ ہڑ بہال کیا جائے دوسرا فوری طور اسمبلی الیکشن کرائے جائے جمع کشمیر کے لوگ ان کو با اکتیار بنایا جائے تیسرا پی پارٹی آج ویمنز انٹرنیشنل ڈے پہ یہاں لیڈیز کو ایم پولٹیکلی سوشلی ایڈکیشنلی ایکنومکلی ایم پاور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں گورنر کو ایسے فیصلی نہیں لینے چاہیے ان کو یہ جب عوامی حکومت بنے گی ان کے ان تک رکھنا چاہیے اپنی پارٹی جب اقدار میں آئے گی جو قوانی آنت ناغ میں جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکیٹری حلال احمد شاہ نے کہا کہ اپنی پارٹی کا جمہ کشمیر میں لینڈ اینڈ جوب ریزرویشن کو لے کر موقف واضح ہے جبکہ خواتین کی با اختیار پارٹی کے درجیحات میں شامل ہیں انت ناغ میں پارٹی کی فارنڈیشن ڈے کے اجلا سے خطاب کے بعد حلال شاہ نے کہا کہ اپنی پارٹی جھوٹ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ایک قصیر تعداد آج اس پارٹی کو اپنا اعتماد دے رہی ہے اس موقع پر دیگر لیڈران نے پی کارکوران سے خطاب کیا اور پارٹی کی مضبوطی کی حوالے سے بھی تبادلیں خیال کیا اپنی پارٹی کی جانب سے کپوارڈا میں پارٹی کے فارنڈیشن ڈے کی حوالے سے ایک روزہ کنونشن کائنقات کیا گیا اس موقع پر پارٹی لیڈر محمد امین برکرم پر زور دیا کہ وہ اپنی پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرے تاکہ آنے والے وقت میں جمہ کشمیر میں اپنی پارٹی اپنے دم پر سرکار تشکیل دے سکے ہم انڈیا سے گو انڈیا گومت سے یہ گزارش کرنا چاہتے کہ یہاں پر فل فور الیکشن کرائے جائے اپنی پارٹی کی جانب سے ٹاؤن ہال پامپور میں تیسرا یومی تاسیس منایا گیا اس موقع پر پارٹی کے سینے لیڈر الطاف احمد بین نے ورکر اس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی حکومت میں آئے گی تو جو مکشمی کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گی ہر ایک بی پی ای ای وائ کی کٹیگری کو ہم تین سیلنڈر مفت جو ہے گی سیلنڈر ہر سال پر ی کرگل اور اس کے اطراف میں شبی براد جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا مدرسہ اسنانی اشاریہ کرگل میں مذہبی اجتماع منقض ہوا جس میں ہزار لوگوں نے شرکت کی کرگل میں خومانی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے مین مارکٹ کرگل میں ایک جلوس نکال گیا رات کے وقت ہر امام بارگاہ مسجد اور گھروں میں چراغ گیا گیا اور مرہومین کی مغفرت کی دعائیں مانگی گئی مولا امام زمان عجلاللہ تعالی رجل شریف کی مناسبت سے امام خومانی مرہومین مرہومین کی پرچم تلے ملت غیور ترگل اپنے دلی عقیدت کو اظہار کرنے کے لئے اپنے زمانے کے امام سے تجدید بیعت کے لئے ترگل بازار میں نکلے ہیں حسین پارک سے جلوس برامت ہو کر جانے مسئل طالق جائے جس کے آنے سے سارے دنیا میں عدل اور انصاف کا پرچم لہرائے گا کوئی بھی ظلم باقی نہیں رہے گا یہ لوگوں کے تمنائے ہیں اور جو بھی دنیا میں عدالت کھلا رہے ہیں یعنی غلی العمر المسلمین جہان کے پرچم تلے چلنے والی حکومت ان کے لئے دعائی دے رہے ہیں اور ان کے پشت پاک کھڑے رہنے کی آت امان کر رہے ہیں اور یہ دنیا سے کہہ رہے ہیں یہ عوام کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے عدالت کے پشت پناہی میں لوگوں کی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میدان میں ترنا چاہیے اور ظلم کو مٹا کر ہی رہنا